علی فرماتے لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا حکم گر باپ تھا یا بیٹا لڑنا یوں ہے میں کوئی ایک لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا اب باس کہتے ہیں باب آپ اجازت تو دیں میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی صدقے منہ سارے بلائیں سارے بلائیں ہائے لڑی میں یوں لڑوں کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہ ہو محمد کالی ہے یا حسین کالی علی فرماتے اجازت ہے اب باس کہتے ہیں اجازت نہیں ایک احسان اور کریں اب آپ اپنی دیں کبھا اپنی دیں امامہ اپنا دیں نالین اپنی دیں رہوار اپنا دیں تلوار اپنی دیں زیرہ اپنی دیں نکاب اپنا دیں دعا اپنی دیں پیرہن اپنا دیں قرآن دکھت ہمیں یا بندے کو مینل کوئی ذاتی ہندہ کے یا بندے کو بوڑن زدہ ہی نہیں آتا بھئی گلی کوئی نہیں اب باست نے یہ ساری چیزیں مانگی علی بیٹے کا مو چونکہ فرماتے ہیں اب آ لے جا کبھا لے جا امامہ لے جا نالین لے جا رہوار لے جا تلوار لے جا زیرہ لے جا نکاب لے جا پیرہن لے جا دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا جی وہ جی وہ نوکر نوکر غازی دے نوکر غازی دے ہاتھ اچھے ہائے جری شاہ باشو پچھڑے شاہ باش چڑے علمدار تھے نوکر اڑے لنکری غازی رکھانے دیو بولو ہائے جری ہسین کو آئے رازی ہیں چودہ نی قسم میں رازی ہیں غازی استعنیم نہیں خیر ہے آدھاں والا آدھاں اے بھائی بہرہوے تو آدھاں ٹھیک ہے اُساد تسلیح چلو مولا بستہ رکھیں جا جا پسندنا ہوگے تو تو اتھا لگا میں اتھا لگا ہوں بھائیوں کچھ کر سکتے آئے دری دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں تو اُس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سیتیسی جری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دہریز پہ غازی کا پہلا قدر جس کی ہوئی؟ جس کی ہوئی؟ چاول بھیر گھا دے نستا آتا ہیں اچھا چلو حسین وارث خیر ہو گئے بستے رہو حاہ؟ علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا نڑے لگ گیا بھائی میں راضی روے جی حکم بورا ہو گیا تیرا علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کے میدان بھیجا کہیں دے گردے چھ ہمت ہوئے فضائد سنن دی تا میں نہ بولے عباس میدان چلے عباس کی جوانی کا آغاز ہے علی کی جوانی کا اختتام ہے لوہے کی علی کی زیرہ عباس کے بدن پہ آئی کسی نے دنس کر کے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے فرماتے ہیں کتنی بڑی ہے اس نے کہے ایک بالش تو بڑی ہے جتنی اس نے کہی تھی نہ اتنی کاٹ کے زمین پہ بھینکی جتنی جتنی اس نے کہی تھی نہ اتنی کاٹ کے زمین پہ بھینکی میں کچھ ایک کچھ نہیں تھی نہ پھینکے فرماتے ہیں آپ پوری ہے آپ وہ پوری ہے محمد مکہ چیچ حیدر آباد تھالچ کھڑو کے منکے رہے تو گھن کے بکھر تھے بکھر تو گھن کے بکھلا تھے بکھلا تو گھن کے کبیر والے تھے کبیر والے تو گھن کے کسو وال تھے کسو وال تو گھن کے لہور تک دے پنڈالے چیلان کھڑا کرنا جن دی معاشی ہے انتے تھے بولنا واجب ہے باقی اندھی مر دیئے پوچھنے والے کا پتن سرد ہو گیا چیرہ زرد ہو گیا کپ کپ ہی تاری ہو گئی اس نے کہا باس یہ تو دعود نبی کا موجزہ ہے اللہ نے اس کے لئے لوحے کو موم کیا تھا تو نے کیسے کر لیا چلال میں آگے فرماتے جاہل دعود ہمارا نام لے کے کرتا تھا ہم باقی علی حسین فضلہ نہیں بول دا نہیں بول دا میری کو شرط تھوڑی ہے جی جی پیڑے کھاندے ہی عزیدہ ہو گئے بولو ہائے داری اب بیٹا کر جا کے نہیں میرے بانی کرو اتھیں بہرہو اتھیں اتھیں رکھیں یاری ناکو مجمہ شیر کے اندھن بے مزا کر اندھن میرے بعد علی مندے کو سنائے بھئی مولا وستہ رکھیں اللہ اکبر فرماتے دعود ہم خود کر رہے ہیں یہ کہا اور چلے میدان کی طرف حملہ شروع کیا آپ باس نے کم سے کم چالیس زیادہ زیادہ چار سو کتار بن گئی بھاگنے والوں کی میں کوئی ایک میں کوئی خیر ہے کم سے کم چالیس زیادہ زیادہ چار سو کتار بن گئی بھاگنے والوں کی کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے 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 ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو بول نہ بول تیرے پیچھے بھی جی بھائیان ہائے علی ہر طرف سے آ رہی تھی علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے دن گزر گیا رات ہو گئی ایک لاکھ سی ہزار خیمہ دو لاکھ بیس ہزار کا لشکر ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی اج میرے پیچھے علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا جب ہر طرف سے آواز آرتی علی تھا علی تھا علی تھا اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سولا کے گازی کا مو چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اہم بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پسر لہنگے تیرے نام کے پرچم کلی کلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو تشمنوں سے کرا دی کھاندہ علی نے پوز نصد گئے وہ بدا بولے ہائی ذری سلام ہی سلام ہی میرا ہائی ذری کچڑے جی منی نسلہ دی خیروں نے جی میرا بچڑا یہ پاس ہین پاس انا را نہیں آیا تری ہی منٹج پھالے جو کہیں کو نعرہ لاؤنگوں نے دعا ہوں دے ہائے دری ہائے دری جی آدھل جی میرا پتر جگ جگ جی میں من شفاہ ہوئی اے بنت مصطفیٰ کی دعا لات لے پسر لہریں کے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی بس تیس منٹ میں پڑ گیا دس سے بارہ منٹ اور آپ کے لئے نے حاضر جناب ناوکر جناب تعمیل ہو سی میں خطبے دا دو بند راضی رویہ جے سفر بڑا ہے تو ہم ساری گالدہ پتہ ہے حکم توڑا پورا ہو گیا بھائی علیہ السین نو اور دس محرم کی درمیانی رات مربانی کرو یار جڑے بچے اردو سن لیں دےو نا یہ میں سیر چاہو دہ منٹ میری مرضی دے سنو ادھا گھنٹہ میں تو کوئی بڑھیں دے جڑھیں دے لاریتے ادھے گھنٹے بعد میری منٹی نے جو من ہونے تو توارے حسان ہو سی مجمہ چیر کی آمن دی بجائے میں کوئی جت سے کوئی کھڑے ہوتھا ہی سنگی نے دہ پندرہ منٹ میں کوئی مرضی نا سنن دےو پڑھن دےو تواری بڑی مہربانی نو اور دس محرم کی درمیانی رات یہ تھا ہی باہ میں لالا اور میرے بعد آلے بندے کو سنگی نے ابن ساد دس لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف سخی حسین کی نکھائیں پڑی سجے خبی علم ہے گازی دا بے ریاض ایک لکھ پنجیہ دار بندہ سی تیرے بیرادے سامنے ہیدر آباد دکن انڈیا جو دو میں خطبہ پڑھے ہیں سیڈی بازارج موجود ہے سب اللکھ بندہ تو آلے پتر جگوں کھڑے ہیں میں نہیں آتا بھو ٹھیک بولو لیکن میرا حق نہ رکھا ہے عزر خان اپنا ہمنا کوئی ہے ابتر ہی نا بھائی جاز حق نہ رکھا ہے میرا سمجھا بیرادے بندے کو یہ کو منڈھور دو تو پتہ نہیں لگتا ہوں لیکن لو مافیے یہ کو سمجھ نہیں آتی ہو بلے سی دس لاکھ کو آتے دیکھا حسین نے ابباس کو سینے لگایا گازی کموچوں کے حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر آئے 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 جلے ہاتھ اچھا رہویں میرے پتردہ بلائے بھی روڑھا آئے وری ممبر دیکھ سمیں میں راضی ہوں علم پاک تھامڑے علم آئے دیکھ سمیں میں راضی ہوں اے دیوکی مسترزتھال ہے تراباد علیہ نالہ رائے شوکت رضا شوکت راضی بندہ پہ حسین غازی کا موچم کے فرماتے تائیدارِ وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر مرتضی کی شبی شعبہ سلام ہی جا جا سلام ہی ہتھوں مرتضی کی شبی اے میری زندگی شیرِ شیرِ جلی کی کوئی آکھا میں کوئی دیداد لے بیدر شیرِ شیرِ جلی میرا ایک کام کر سہر جاؤ یار اب پاس کو سینے لگا کے غازی کا موچم کے حسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک شاباش سارے بلائے جی وہ سجاد ہائے جری فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا اللہ آپ کو عزت دے یہی قیمت ہے میری پڑھا لکھا بندہ بولے مجھے لگتا ہے میری قیمت ہوگی میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر غازی کہتے ہیں مولا حکم حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشمِ کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جررت تو سب پر آیاں ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دے سلام ہی سلام ہی بیٹا ایڈیو کی گلتے واقعی تھی سلام ہی میرا غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں حسین فرماتے ہیں بند کے وارد سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے کچھیا لیوں ایک بات کیتی ہے مولا حسین میدان لجھ کھڑو کے عباس نال میں اگر آل کرنے تھا میں ممبر تھے جڑی گال پاک کہاں کیتی ہے نا اوہ میں ممبر تکر نہیں بھی سکتا پیا یہ میں کوشش کیتی میں نیڑے گزر منیاتے ترجمہی حذر تھی میں ممبر تکر نہیں آئی مولا میدان اچھ کیتی ہے میری ممبر تکرن دی مجبوری ہے ہاتھ بدی کھڑا جڑے سمجھائے تو اکو غازی دا واسطہ اول ہے یہ کونا سمجھا ہوئے راضی میں نا پیاں فرماتے ہیں بند کے وارد سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے بند کے وارد سلونی کے ممبر کا تو بند کے وارد سلونی کے ممبر کا تو راضی ہیں زندگی ہوگی بند کے وارد سلونی کے سات محرم بند کے وارد سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے ہاں ان کیا کراں یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابحام سے جائیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام شاباش 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 ہائیدری جائیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی مو گئی میری نوکری راضی روائے جائیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے جائیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے بھئی علیہ السین میں پڑھیں علیہ السین تُسھی داد دے رہے ہو آواز آ رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ انداز ہے دا دینے کا حسین فرماتی ہے پاس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کی اکاس کیا بات ہے آج نحج البلاغہ کا خالق کہے وحمر الالباس آئے صدقے صدقے تیرے سنن دوں سلام ہے تو آڈے بولنوں جی میں راضی ہوگے جی غازی اس طرح میں جی جی بستے رو سارے بلائے آج نحج البلاغہ کا خالق کہے وحمر الالباس کیا بات ہے مگئی نوکری اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا الف شین حیلام اشحل ہے غازی کے گھوڑے کا نام مرتجز حسین دی سواری دنا اقاب اکبر دی گھوڑے دنا اشحل ہے غازی دی رہوار دنا مجلی علی دی سواری دنا یافور محمد دی سواری دنا اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا کوئی تیر نہیں کوئی تلوار نہیں کوئی نیزہ نہیں کوئی خنجر نہیں کوئی تازیانہ نہیں اب پاس اکیلا چلا دس لاک کی طرف میری گال سمجھان دی بھئی ہے ہے بیٹا میری بات سمجھان دی بھی دیکھو کوئی تیر نہیں کوئی تلوار نہیں کوئی نیزہ نہیں کوئی تازیانہ نہیں اکیلا پاس چلا دس لاکھ کی طرف چار قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا دائیں بائیں آہٹ محسوس کی پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں خاصن فرماتے ہیں اکبر کیوں آ رہے ہو اکبر کے تجزہ سامنے دس لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں اب باس دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں یہ تو مناؤن سے واپس لے جاؤ یہ تو دس لاکھ ہے صبح ازل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت آئے 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 صدقے اکچھی صدقے اکچھی سلام ہے تیرے سنن سلام ہے تیرے سنن آئے لری درود پڑھ دیں ملکے ولند آغاز مفقر یا سر حاضر آلی مرتبت برادرم جناب علی ناصر تلھاڑا سار بڑا محتبر نام ہے بسم اللہ خیر ہے چیپو پنجابی زبان میں سرکار کاری جان محمد مرہوم کے بعد ایک ایسا بندہ دستیاب ہوا ہے ہمیں ممبر پہ جس نے بڑی ساتگی سے بڑے آسان آسان لفظوں میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ سجاتے سجاتے ہساتے ہساتے لوگوں کو شیعت سکھا دی اللہ نظرِ بچ سے محفوظ رکھے بڑی بات ہے یہ بندہ جیٹی نوٹ سے باہر ہی نہیں نکلتا بڑی بات ہے تھالہیدر آباد تشیف لے آئے ہیں میں چونکہ اس علاقے کا فرد ہوں اس لئے ان کا شکریہ آزا کرتا ہوں بس ان کا آنی میرا جانا ہے میں جی دو بند پڑھنے نے خطبہ دے یہا علی مدد دس لاکھ کے اتنا قریب آگئے علی کا اکیلہ بیٹا اجازت ہے نا ابن ساتھ کے گھوڑے کے کان سے غازی کے گھوڑے کے کان جا ملے تاہیے میری گال سمجھی نہیں دس لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے اکیلے کے گھوڑے کے کان جا ملے محمد حالت یہ ہے دس لاکھ کے سر چھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں بچینی ہے ابباس کی آنکھوں میں سکون ہے دس لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے ابباس کے چہرے پہ حیبت ہے دس لاکھ گھبرا رہا ہے ابباس مسکرارا آئے 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 دیہ ذر بیرا سارے بلائی آرہ ہائے نری دو من جناب یا علی مزد میں گیا راضی رہا جی جی واضح پورے ہو گئے دس لاکھ کی دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے علی کا اکیلا بیٹا علی کا شیر بیٹا علی کا نحتہ بیٹا علی کا علی بیٹا پورے جلال میں آکے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام ویاؤ کتیبت تغایت والی آن ویاؤ کتیبت الاغنام محوظ علی حمل کرام وزوی شرف المقام اماؤ تعریفون عبا عبداللہ علی السلام من سماح جلیل وناغ جبرائیل وحرک مہدو اس رفیل وستشفہ بمہدی سرسائیل وحو فرع الوسیل من شجرت طیبت الاسیل من کانا مشیعو علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علی وصل مقصر ممشیر الارض فواللہ اللذی لا الہ اللہ ولو رہتم محر ممت حق وابات ازیاد ممت تنیتم اقبلت رسول اللہ قبلت تکم وموز قبلت تامت لسیوف یا عیت حل بکلت بیٹھے ہو لگے گے ہو جیو دا اللہ کھز جڑی گال غازی کی تھی پہلی بھئی جاس تو بھئی عزر خان تو گھنکے ہوں آخری حلالی تو ہی جڑا لن دے گول بیٹھے جیڑا بند اندروں نو کرے گا زیدہ جیڑا تکوری حسین دے بھرا دے صدقے کھان دے اکو حکم بیرے نو بلے سی جتھا آکھ سے ہی پہلے جملے سے چھوڑے سا میں کو کیمہ ڈیوی ڈالک دیا کس اکھ پاکے قادی فرمایا پچ چلن بے اتب لان سب شامی آئے 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 پت ریو گنڈا کیوں شیئے یار ریڑا چک کر گے کہنی ما شیئے ہو تا بولے بھئی علی علی بہر لے جی بھی رو رازی رہنی بھئی کس ہے نہیں اس طرح بھی مقدر رکھا بسم لانہ سب شامی ہو یہ حجوم بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو مو اٹھائی چلے ہو وہاں شاباش شاباش ما شرطیں جی وہ میرے بچڑے یہاں تو چہرانے جی سلام ہی میرا شالہ یہاں تو چہرانے تم ہو حیوان سیرت علی ناصر صاحب غازی کہہ یا کتیبت تغات وال اے بھیڑ بکریوں کا گرو شیر کے دروازے پہ کیوں آگئے آئے 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 سد کے اوبد رکا بچڑے جی نہیں جا چا سلام ہی میرا اللہ اکبر مروت والے سنن دی کیا بات یا کتیبت تغات وال نام تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو مو اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ظل کرم زی شرف خان دان کے لیے کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا مندین دا حلق غازیہ دے تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آگئے ہو کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں کس لیے ممبر آئی تو گھن کے قبر دی رات بندے کو دعا کرے ساں جیدی معاشیہ ہوئی کو کافیہ سمجھ آگیا تو بول پیا اب بات فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کبھی آون ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ شاباش کروڑواری سلام ہی کچھی جی مزرگا تو میار کوئی سلام ہے بچے جی نہیں یار مل بہ محمد آمن آخری نوکر غازی را ہاتھ اچھا کر کے بولے ہائے دری جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے خطبہ دے رہے تھے غازی دس لاکھ میں سے آوازی کیا پتہ کون ہے فرماتے اچھا ہو سکتے کل عادل کا دربار لگے اور تم کو ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے اب میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے ابھی تم نے پہلی نیشست میں جان جنوی صاحب سے سنائے حسین کون ہے شوق سے سن لے حسین کون ہے علی ناصر صاحب سنائیں کہ حسین کون ہے عزر خان پڑے گا حسین کون ہے عجاز خان بتائے گا حسین کون ہے روز سنتے رہتے ہیں ہم جیسوں سے سنو حسین کون ہے صرف نحف عبارت حوالہ ترقیب ہر شئے کے زمہداری ممبر پہ نوگت کی کتابیں میز پہ سجاد سرف و نحف کی کتابیں میرے سامنے رکھ دو ترجمہ غلط ثابت ہو چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا دکھ لگے گا اس بندے سے جو عزددار ہوا اور نہ بولا بس یہ چھے مصرے سنو اور میں جا رہا ہوں اب باس پڑھ رہے حسین کون ہے فرماتے من سماح الجلیل و ناغ جبرائیل و ہر رک مہد اس رفیل و سشوہ بمہد سر سیل و ہوا فرغ الوسیل من شجرت طیبت الاسیل من کان مشعو علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اکثر من مشعو علی فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے جزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا اس رفیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مسکراتا رہا مقدر خان کائنات خزانے دی چاہ بھی تری تلی تے ہوئے نا تے تے میرے حد تے چاہ رکھے نراز نتی میں کائنات خزانہ ٹھکرا دے وہاں شیر جانے غازی جانے میدان معاشر جانے اون دی قیمت جانے اب آس شبیر جو اپنے گھر سے لیے کچھ توجہ کری وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ ہائے نری سارے بلائے ہائے نری ہزارہ سال جی سدہ سکھی رہو سدہ سلامت رہو وعدے پورے تھی کہ لازگی راسو زندگی باقی ملاقات باقی ترائے شخصیت ہمارے بعد ممبر تشریف فرمائیں میں لمبا سفر کر کے آیا لمبا سفر کرنے بھیرام وعدہ گھڑی دیکھیں جناب دے گھینن پورے پہنٹری اشرے میں پڑ چکا پہنٹری سال تھی گئے میں کپل کانال حسین دی ماد بہت بہار ہی دے پہنٹری سال دی زاکری دی قسم ملک ریاض میں چوتی کتاب کٹھی کی تھی صرف غازی تھے میں کم پاک گیاں میں کربلا گیاں میں لجف پاک گیاں میں شام پاک گیاں دنیا جتنا گیاں میں کتاب ملک دی اکی باوی لکھ بہت کتاب کٹھی کی دی میں ایزا کری چھ چونتری کتاب صرف غازی تھے پہنٹری سال پڑھ فیصلہ نہیں کر سکیا علی دی دی برگ زین تے زیادہ مارے یا زمین بندہ یوں بڑھ دہ جائیں ہاتھ نہیں مارے علی حسین کہ تیری اکھتی خیار ہوگئے بچڑا اللہ اکبر اتنے بڑھ بیر حسین اسطان دیوی کدا نہ رو کوئی ذاکری منام نہیں جی میرے بعد میرے تو بہتر مسیح خان تشیف فرمائیں بہن پڑھ تا دوس سا و دو منٹ بڑھ نم تیری اکھتی قسم ہاں جو جڑی آگئی ہے یہ قبولیت نہیں پتہ لگا بہن شام دیاں غیشیاں در اندیاں علی دی دھی دے مان کونزین تے زیادہ مارا ہے یا زمین تے زیادہ مارا ہے میں جان کہ سرائی کیج کھڑا پڑھ دا تاکہ میرے ایک جملہ سمجھ گی نو ہی جملے تو میں ویند آبیاں امی بنا تے پڑھے ویندے بہی اذر محسوس نہ کرائے اذاکری تے رائے جے جملہ بھئی غازی منت کیتی ہے یہ حسین دی بھئی میری لاش خیمے نہ چاہے میں کوئی تیری دھید شرم آیا یہ پڑھے ویندے اذاکری جملہ میں کوئی انکار نہیں کرنا اذاکڑا میں کوئی محقے کی نہ میں کوئی آخری بندہ نہیں اذاکری دا اسی کہیں کتاب میں نہیں پڑھے مروض حسین تیری ہنج دی کا سمجھ میں میں نہیں پڑھے اے اللہ میں علم دی کا سمجھ حسین غازی دی لاش نہیں چاہ گیا کیوں نہیں چاہ گیا میں جملہ سنتے میں گھنڈا پھے اب باس زین طولت تھے کتے شمر اعلان کی تھے جائیں علی تو بدلہ گھینو وے علی دا پتر لہ گئے تے اندھے ہاتھ کھائی نہیں بہوں امیرے یوں بندہ جائیں انہیں ہائے نہیں گیتی بہوں بڑے یوں بندہ قرآن دی کا سمجھ جیدے کھولا حد تھی ہائی تو میں منت کھڑے میں منت کرا تیری منت کو نہیں دل کرے رومیں دل کرے نہ رومیں میں یہ جملہ پڑھ کے لہنڈا پھے بہی علی دا بچڑا زین تو لہ گئے تے اندھے حد کھائی نہیں جائیں علی تو بدلہ گھنو وے غازی کو مارے اے دو ہیں علم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وری اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل مردیں کلمہ نصیب نہ تھی جو میں غلط پڑھا کوئی بندہ ہے نہ کر سکے تو اب ہوں امیر اسی دا لکھ رل کے مارے غازی تیر آلے تیر مارے میزے آلے نیزہ مارے خنجر آلے خنجر مارے پتھر آلے پتھر مارے جے کو نہیں آدھا ماتا مو سیرتلے کرے جے کو ماتا ماندے کو علی دیدھی دیدھ جو کھانا واسطہ یہ جملے تے ہاتھ ماری کہا تیری مرضی رو میں نہ روئی دا لکھ مندر رال کے اتنا مارے عباس کو قرآن سیرتل جائی کھانا علم تیہتر کی کھانا ملک ریاض اگلا سائی نہ ہوئے جے کون مارا حرام دادے اتنا مارے عباس کو ست واری حسین کوشش کی تیئے بھیرا دیلاس شامہ مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لیندہ گے عباس بنی دا گے حسین ہاتھ لیندہ گے جے کو نہیں آدھا ماتم بلکل نہ کرے جے کو نہیں آدھا ماتم بلکل نہ کرے بھئی ممبر چھوڑے نظر جی جی اوہ دھی آدھا بردہ ہوئی اللہ اکبر جی کدانہ روئے ہیدانہ آدھا داری ہے قرآن دیکھ سمیں ہیدانہ آدھا داری ہے حسین ہاتھ پڑھا عام بلک ریاض روایت پڑھا امام حسین دا سب تو نکاز آکے رہا میرے باد اللہ امانی ناصر موجود ہے ویہذر موجود ہے اجاز خان موجود ہے ایری وڑی قسم پہ کھانا جے ہڑے ماشر دے تو آدھا ہاتھ میرے گھرے بانے جو بے جے میں کود مارا میں کوئی لہور دا نہیں بتا میں کوئی سیال کود دا نہیں بتا کچھی چاہ جی روا جے جوان بھیرا چھوٹا بھیرا مر منجے نا تے بڑا بھیرا کوئی پانی پھلیں دے کوئی چھتری کریں دے کوئی باہ پکڑ کے ٹھوٹ دے کوئی حد پکڑ کے ٹھوٹ دے کوئی آسرہ لیں دے پتہ نہیں ہو بندہ کیوں شیعہ گھرے جام پہ کلہ بھیرا ہے حسین جیڑا جوان بھیرا دی لاشتے بھیرا پہ آئی کوئی غریب کو تماچہ مریند آئی کوئی غریب کو تازیانہ مریند آئی کوئی غریب دیاں نہیں آدم آتم چھرکلے کرباؤ کوئی غریب دیاں ظلفت حد پھند آئی کوئی غریب دیاں سامنے نچدہ کھڑ آئی غریب آئی اے گازی میری کمرت روٹ گئی ہے اے اپاس میں ضعیف چھی گیاں اے اپاس تیرے بھیرا دی جی اللہ اکبر جی 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 کدہ نہ رو وہ کدہ نہ رو وہ جی 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 پڑواری یہ حق کئی قرآن دیکھا سمیدہ داری دا اور شالاک سلامت راویو میرا بچڑا اور جڑے باکہ مار کے رنے ہو ختم ہیلے سا ونڈے ہویا بھیرا حسین کربلا دے میدانیں چھوڑے تھٹی مشک جاتی ہے سا ترٹے علم جاتے سا مشک تے علم چاہ کے بھیڑ دے خیمیں آکھڑ ہوتے آخری لفظہ ہی ادھا میں نے میں بھی آپ پڑھنے زندگی جی پہلی واری علی دیدھی حسین دی آکھا چاک پا کے فرمائے سچی مچی نوکر سمجھ کے چھوڑا ہی آئے 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 اکبر چاہیں کاسم چاہیں میرا غازی چھوڑے ہی حسین بھیڑ دے سر تہت رکھ گیا کہ تری چادر دی قسمِ قاسم ہی قابل ہائی بھئی میں اب آئے سے چاہما چادر چاہما غازی ہی قابل ہی کوئی نہیں جو میں چادر چاہما حسین بھیڑ کو پیرے سندھی ہم چار سال دی دھی میرے بوئے تے آئیے میری سین آکھے علم آگے علمدار نہیں آیا مشک آگے یہ ماشکی نہیں آیا تو سا آگے ہو میرا چاہچا نہیں آیا حسین پیسوس کی تر تھال آلے مجھے میں دھی بلسانہ تیرے چاہچے لائے حالیں میری دھی مروسی حسینہ کے معصوم ہاں میری مجبوری ہے تیرا چاہچا جوان ہے میں ضعیف ہاں میرے گل تیرا چاہچا چمدانی کنہ گا رہے ہو پندہ جنہ دیکھو ہاتھ ہویا تھے سینے دن آیا چار سال دی پتول پیودا جملہ سڑے سیرو چاد اللہی ہے کمرالباد کی حقل کی سکبر دی امم کاسم دی امم اسگر دی امم اولا محمد دی امم ڈاری فضا بین کبرا اپنے اپنے پرکے جو میرے لار ویدار جلو میرا وفادار چاہچا لہگے میرا ماتم کرنا میرا علمدار چاہچا لہگے میرا پیودی پاک جھن پئی ہے امم ایم آدہ بھرکا عزتدار دھیا علی دھیا ماشاءالیان انیش درا شہل بیت جناب شاکت رضا شاکت صاحب ملتان انیش درا شہل بیت شاکت رضا شاکت صاحب ملتان زین و زاکرین فخر و زاکرین ملکی ناورستی خان عزر عباد ملوی صاحب سامتی علیہ ذکر آل محمد بیان فرمیسن قدیب البیت سرمایہ ملت واجب القطر ملکی ناورستی کی بلا علامہ لی ناصر حسینی تیارہ سیالکور مجود ذکر آل محمد بیان فرمیسن بیر المصحب خان جاؤسین خان ملوی چوٹی زریدے رغازی خاندوردن ذکر آل محمد بیان فرمیسن ملک حسن عزر حاشر حاجی غلام علی بیٹی رزوان قیامت دیگر زاکر پڑسے جی جناب بیرم صاحب زین و زاکرین خان عزر عباد ملوی صاحب ذکر آل محمد بیان فرمیسن انہیں دے بات لڑا صاحب محمد بیان فرمیسن محمد بیان فرمیسن